ساتھ و آدھاب آپ کا استعبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج جوہے این آئی و ایس کلاس ٹویل جغرافیا کا تین سو سولہ کوٹ گئے کوششن پیپر جوہے میں سول کر رہا ہوں آپ کے لئے اور اس کے اندر جو جو کوششن سے ان کو دیکھیں گے ون بائی بات ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو پہلے ہدایات لیے رکھیں کچھ کہ اس سوال نہ ہوں کچھ چوبیس سوال آتے ہیں اور سب ہی سوال آپ کو کر لیں ٹھیک ہے اور جو پہلے ایک سے چار تک ہے وہ اس کے جوابی سوال آتے ہیں اس کو ایک مارکس کے تین الفاظ میں دینا ہے پھر سوال نمبر نو سے پاس سے نو اور اکیس اور بائیس کے بہت سے مختصر جواب دینے ہر سوال کے دو مارکس اور ساٹھ الفاظ سے زائد نہ اور پھر جو دس سے تیرہ ہے اور تہیس اور چوبیس ہے اس کے مختصر جواب مطلوب ہے چار مارکس کے سو الفاظ سے زیادہ نہ پھر چودہ سے اٹھارہ جو ہے یہ ہر ایک سوالات تبین ہیں اور یہ جو مارکس ہیں چھ مارکس ہیں ایک سو چالیس ساٹھ الفاظ سے زیادہ نہ اور سوال نمبر انیس بیس میں ترطیب دنیا اور ہندوستان کے نقشوں کے خواب اور ہر سوال چار آزمائشی امور کی نہایت اس طرح سے یہ پورا ہوگا تو اس کے اندر جو پہلا سوال ہے وہ اس کے باتے ہاں پر دے رکھتا ہے کہ ٹنڈر علاقے میں دو یوریشیای قبائلوں کے نام بتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہراکھوں میں آپ کو دو خوابائلوں کے نام بتانے پہلا سوال جو یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کا جواب آپ لیکھیں گے پاپک اور پاپک اور ایلیویٹ یہ دو جگہوں کے نام اب اس کے بعد دوسرا سوال آپ کہا سکتا ہے کہ پد جڑ جنگل آج سے آپ کیا سمجھتے ہیں پاپک اور ایلیویٹ ایک جنگل جس پر درختوں کی زیادتی ہو اور موسم خضا میں اپنے پتے گرا دیتا ہے اسے پد جڑ جنگلات کے ٹھیک ہے تو توانائی کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک ہوتی ہے ہوای توانائی یعنی ہوا سے بنتی ہے اور ایک ہوتی ہے زمینی توانائی یعنی جو زمین سے بھی زمین سے بھی تو طاقت حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگلا سوال ہے چوتھا کہ نیوکلیای توانائی پیدا کرنے کے لیے کونسی دو مادنیات عام طور پر استعمال کی جاتے ہیں which of the two minerals are generally used to generative nuclear energy ٹھیک ہے تو کون کون سے دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں یہاں پہ لکھا ہے میں نے uranium اور thorium دو چیزیں ہیں جن کا استعمال ہوتا ہے پانچوہ سوال آپ کے پاس آ سکتا ہے ٹروپل سدہ باہر جنگلوں میں شجر ریزی کے لیے ذمہ دار کی نہیں چار عامل کو نام بتائیں name any four factors responsible to deforestation in tropical evergreen forest تو اس کے جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہتی باڑی ٹھیک ہے live stock researching غیر قانونی logging شجر کاری ٹھیک ہے اس سارے کام جو ہے اس کے چھڑا سوال آپ کا ہے کہ ٹروپیکل گراس لینڈ اور وست عرض البلد گراس لینڈ کے درمیان فرق تھی ٹھیک ہے distinguish between the ٹروپیکل گراس لینڈ and mid relative to گراس لینڈ تو اس کا جواب ہے کہ ٹرپل گراس لینڈ کے میدانوں میں خوشک اور گیلے موسم ہوتے ہیں جو اور وہ گرم رہتے ہیں جبکہ موددل گھاس کے میدانوں میں کچھ بارش کے ساتھ سرد موسم سرما اور گرمہ ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس میں ساتوہ سوال ہے آپ کا جو آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ بارش کے پانے کی زخیرہ اندروزی یعنی رین وارٹر ہارویسٹنگ کے کنی چار طریقوں کے نام نہیں بارش کے پانے کو کیسے زخیرہ کر سکتے ہیں دیکھیں ٹینک میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے گڑیاں بنا کے ندی میں اور تالس یا تالاب میں روک سکتے ہیں اٹھوہ سوال ہے اس کے بعد کہ ملک میں بجلی کے مناسب تقسیم میں پاور گریڈ سسٹم کے کردار کا جائزہ ہے ایکزائم دا رول آف پاور گریڈ سسٹم پور دا اسمود دسٹیبیوشن آف الیکٹرسٹی ان دا کنٹری اٹھوہ اٹھوہ کا جواب ہے کہ نیشنل پاور گریڈ کا قیام ہر علاقے میں ریاستوں کے درمیان فازل بجلی کے ترسیل کو فعال کرنے کے لئے کیا جاتا ہے گریڈ شمالی مشرقی مغربی اور شمالی مشرقی اور جنوبی گریڈ تھے اس کے بعد نوائے کہ شرعہ خوانگی کو بڑھانے کے لئے اندوستان کے ذریعے جاری کیے گئے دو پروگراموں کا ذکر کیجئے شرعہ خوانگی کا مطلب ہوتا ہے پڑھائی یعنی اس کو بڑھانے کے لئے تو اس کے اندر یہی پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ تعلیمی شرعہ بڑھانا چاہتے ہیں گورنمنٹ تو پہلے بچے پڑھتے نہیں تھے تو انہیں سرفشکتہ بیان کے تحت بڑھائے گا اور مٹے بھی بچے کہتے تھے علاقائی جیوگرافی کی اہمیت کی وضاحت کریں ایکسپلین دا امپورٹنس آف دا ریجنل جیوگرافی علاقائی کی اہمیت کیا ہے وہ دیکھیں علاقائی جو جیوگرافیا ہے اس کی ثقافت معیشت آب و آواز سیاست اور ماحولیاتی عوامل جیسے پودے اور حیوانیت مختلف اقسام سے مطالق مقامات کی مقصوص منفرد خصوصیات کا مطالق کرتا ہے نیز علاقائی جیوگرافیا مقامات کے درمیان مقصوص حدود کا بھی مطالق کرتا ہے یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں علاقائی جیوگرافیا کی اہمیت یہ ہے کہ علاقائی جیوگرافیا سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس علاقے میں آب و آواز کیسی ہے وہاں کا ماحول کیسا ہے وہاں پہ پیرکودے کتنے ہیں وہاں پہ لوگ کیسے رہتے ہیں وہاں کا معاشی نظام کیا ہے وہاں کا کلچر کیا ہے یہ ساری چیزیں علاقائی جیوگرافیا کی اہمیت کی طرف ہمیں کرتی ہے اگلا سوال آپ کا ہو سکتا ہے گیاروہ کے زمین کی پرت یعنی کوسٹ میں ہونے والی افتی اور عمودی حرکتوں کے درمیان فرق کریں دونوں کے بھی جو آپ کو کیا کرنا ہے فرق بتانا ہے تفریق کریں تو اس کا گیاروہ کا جو آپ جواب ہے وہ اس طرح لکھ دیں گے کہ عمومی حرکتیں بیلٹ ٹیکٹونس سے وابستہ ہیں وہ زمین کی بلندی وہ زمین کی بلندی اضافی یا کم ہونے کا سبب بنتے ہیں چونکہ عمومی حرکتیں طاقتور ہوتی ہیں انہیں برعظم بنانے والے حرکت بھی کہا جاتا ہے افاقی حرکتیں کمپریشن یا تناؤں کی خوبتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں ٹیک ہے کمپریشن یا تناؤں کی خوبتوں کی وجہ سے کیا ہوتی ہیں تو یہ سوال کا جواب ہے اس میں سمجھ میں آگا آپ اب اس میں بار بار سوال ہے انسانوں کے لئے سمندر کی اہمیت سے متعلق کیلئے چار نقاط کی وجہ ڈسکرائب اینی فور پوائنٹ ایمپورٹنس اف اوشن پور میں سمندر کی جو اہمیت ہے وہ انسان کے لئے بہت زیادہ ہے تو دیکھیں اس کا جواب ہے یہ بارش اور خوشک رسائی کو کنٹرول کرتا ہے سمندر جو ہوتا ہے یہ ہمارے سیارے کو 97 ڈگری پانی رکھتا ہے اور سی او ٹو جذب کرتا ہے کاربن سائیکلک کو توازن میں رکھنے میں مدد کرتا ہے اور بھی اس کے بہت سارے کام ہیں جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو ایک سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتا ہے ہمارے سامان کو آسانی سے پہنچا دیتا ہے اور بھی بہت کام ہے تیروہ اس کے اندر ہے کہ اب ریکستانی علاقوں میں کاشتکاری کے کنی چار طریقوں کی وضاعت کریں اس کا جواب ہے کہ بنجر اور نیمپوش علاقوں میں زرائی کیتیوں کو بارد سے چلنے والے زخیرہ گنے کے ڈھاچے میں تبدیل کر دیا گیا جس سے پانی کو گڑھا کرنے اور مٹی کو نم کرنے کی اجازت دی جیسے جیملے سسوں میں جوڑیس تھی کہ پانی کو روک کے اس طرح سے وہاں پہ کیسی بارد کی جاتی اگلا سوال ہے اس میں کہ اصلاحی میدان پلین کی تعریف بیان کیجئے اس سے انسانی زندگیہ کس طرح متاثر ہوئی مثالوں کے ساتھ وضاعت تو اس کا جواب ہے کہ میدان نسبتاً ہمبار زمین کا ایک وسیع علاقہ ہے انسانی بستیہ پہاڑی علاقوں کے نسبت میدانی علاقوں میں زیادہ رہنا زیادہ پروان چڑھتی ہیں کیونکہ یہاں پانی پیے جانے والے زرخیزی مٹی ہے تھی کہ پانی کی جہاں پہ بہت فرہوانی ہے اور اس میں یہ بات بھی آپ لکھیں گے کہ میدانی علاقوں میں ترقی کے لیے ہمبار زمین بھی ہے ترقی کے لیے میدانی علاقوں میں یہاں بڑی تعداد میں اناج اگایا جا سکتا ہے آب و ہوا معتدل ہے اور انسانوں کے لیے معتدل مطلب نہ ٹھنڈی ہے نہ گرم ہے انسانوں کو اچھی رکھتی ہے نورمل چیز تو اسی دہے سے یہاں پہ زیادہ آباد پندروہ اس کے اندر سوال آئے گا آپ کا پندروہ سوال جو ہے کہ منطقہ ہارا ٹوریس زون کی کنی چھے خصوصیات کو بتایا ٹھیک ہے ٹوریس زون کی کسی چھے خصوصیات کو آپ کو یہاں پہ بتانا ہے منطقہ ہارا جو ہے عام طور پر گرم ہوا گرم ہوتا ہے اس کو گیلہ اور خوشک موسم ہوتا ہے لیکن خطے اس طرح اس معتدل علاقوں کے لئے رہائشوں کے نئے چار موسموں سے واقف نہیں ہوتی تو فانی زون کی یہ گرمی اس کے موسم معاولیاتی نظام اور جغرافیہ خصوصیات کو متاثر کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پندروہ کا ہے اس کے بعد جو ہے سولوہ ہے کہ پانی کی ذکرہ اندروزی کی ضرورت ہمیں کیوں کیوں کرتے ہیں مثالوں کے ساتھ جو ہے وضاحت یہ اوپر ہے یہ پانی جو ہے یہ بارش کے پانی کو جمع کرنے اور سیدھی سیلاب کو روپنے کے لئے توفانی پانی کے بھاو کو کم کرنے کے لئے مٹھی کے کٹا اور سیلاب کے خطرات کو کم کرتے ہیں زیادہ تر عمارتیں جو بارش کے پانی کو زخیرہ کرنے کا نظام کو استعمال کرتی ہے ان کی چھت کے اوپر ایک بلڈ اور کیمسٹنگ ایریا ہوتا ہے جس میں بارش کے توفان کی صورت میں بڑی مقدار اور پانی کو جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے تو یہ اس کا جو ہے جواب اگلا ہے کہ ستروہ کے ہندوستان کی ذرائی پالیسی دو ہزار کے کنی چھے نقات کی وضاحت یہ ہندوستان کی جو ذرائی پالیسی ہے اس کے بعد تو اس کا جواب ہے یہ ہندوستان کی پہلی قومی ذرائی پالیسی دو ہزار ہے اور ہندوستانی ذرائی کی وسیع غیر استعمال شدہ ترقی کی صلاحیت کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں مطلب جو علاقوں میں ذرخیزی نہیں ہوتی تیزی سے ذرائی ترقی کو جماعت کرنے کے لیے دہی بنیادی دھانچے کو مضبوط کرنا یعنی گاؤں کے جو علاقے ان کی جو بنیادی دھانچے ہیں جو کمزور ہیں ان کو مضبوط کرنا قدر میں اضافے کو فروغ دینا ذرائی کاروبار کی ترقی کو تیز کرنا دھائی علاقوں میں روزگار پہدہ کرنا زیادہ سیادہ لوگوں کو روزگار دے رہے اس کے بعد اٹھار ہوا ہے کہ کیمپلیکیٹ یہ والا ہے کیمپلیکیٹ دھائی آبادکاری اور منتشیر دھائی آبادکاریاں کی تین خصوصیات بدا ایکسپلین اینی تری فیچرز اوپ ایچ کامپیکٹ رولر سیٹلمنٹ اینڈ ڈسپیرڈ رولر سیٹلمنٹ تین ان کی جو ہے آپ کو کیا بتانی ہے خصوصیات بتانی ہے تو دیکھیں مشترکہ یا بکری ہوئی آبادی یہ بستی پہاڑی علاقوں سرد علاقوں اور نیم بنجر علاقوں میں تیار ہوتی ہے بنجر زمین کی وجہ آبادی کی کسافت زیادہ نہیں مکانات وسی رغبے میں منتشر اور بکرے ہوئے کیمپلیکٹ تہی آبادی کیا ہوتی ہے یہ بستی عام طور پر زرخیزی میدان اور وادیوں پر زرخیزی میدانوں اور وادیوں میں تیار ہوتی ہیں پیداواری زمین کی وجہ سے آبادی کی کسافت زیادہ ہے مکانات کی کامپلیمنٹ میں تنگ علیوں سے بھرے ہیں کیونکہ جانی یہاں پر زیادہ آبادی ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا یہ میپ والا سوال ہے اس میں آپ کو سوال پڑھ کے سنایا تھا ہوں نیچے دیئے گئے تی بی نقشے میں چار جغرافیہ خصوصیات ہیں اے بی سی لی درد زیل معلومات کی روشنی میں ان خصوصیات کو پہچانو اور اپنا جوابی کوپیمنٹ کا سکھ ایک کم بارش والا علاقہ احمل عرض البلد ایک پہاڑ اور ایک جون مکی تو آپ کے سامنے یہ جو ہے ورلڈ میپ ہے ورلڈ فیزیکل میپ ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو علاقوں کی نشاندہی بھی کر دی گئی ہے اے بی سی ڈی ای تو آپ یہ نیٹ کی مدد سے جو ہے نکال دیجئے گا کیونکہ اگر میں اس کو بھرتا ہوں تو بہت ٹائم گئے آپ نیٹ کی مدد سے یہ کر کے ایک سوال لکھیں گے نا انگلیش میں تو یہ آ جائے گا اس کے بعد اگلا سوال سوال نمبر بیس ہے یہ بھی جو ہے میپ والا ہی ہے ہندوستان کی دی گئے نقشے میں چار جغرافی ہے خصوصیات اے بی سی جان کاریو کی روشنگل خصوصیات اور جوابی کوپی پہلے ایک ندی ایک پاڑی سلسلہ ایک موسماتی مرکاز جنگل یہ آپ کو جو ہے بتانا ہے اور یہ اس طرح سے میپ دے رکھا ہے آؤٹ لائن میپ آف انڈیان پولیٹیگر ان پانچ جگہوں کے آپ کو نشاندہی کرنی ہے ان پانچ جگہ پہ کونسا اداکہ آتا ہے تو آپ اس میں میپ دیکھیں گے انڈیان پولیٹیکل میپ تو اس میں انشاءاللہ آپ کو یہ جواب مل جائے گا تو مہا سے آپ اسے دیکھ لیے گا اس کے بعد جو ہے اکیسوہ سوال ہے اب اس کے بعد اکیسوہ سوال آتا ہے سیکشن بی میں کہ ہلکا یا ہلکا مقامی ضرورتیں کس طرح تبدیل ہوتی ہیں اس کا جواب ہے لوگوں کی ضروریات ان کے ماحول کے مطابق یہاں پہ اس کا جواب آپ دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی ضروریات ان کے ماحول کے مطابق علاقے سے دوسرے علاقے مختلف ہوتی ہیں مسئلہ مختلف وسائل جیسے ذرعی سناتی وغیرہ ہو سکتے ہیں اس کی مثال میں آپ کو دے سکتا ہوں جیسے اگر آپ دلی میں رہ رہے ہیں تو آپ کی ضروریات کیا ہوں گی پانی کھانے پینے کی چیزیں اپلیٹ یہ سب لیکن اگر آپ گاؤں میں چلے آئیں گی تو وہاں پہ آپ کی ضروریات کھانے بینے کی چیزیں نہیں ہوں گی آپ کی ضروریات کھیت ہوں گے جنگلات ہوں گے یہ ساری ضروریات ہوں گے اور آپ پاڑی علاقے میں چلے آئیں گی تو آپ کے کپڑوں کی ضروریات بھی بدل جائیں گی گرم کپڑے چاہیے ہوں گی تو ضرورت علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتی جبکہ قدرت نے کچھ وسائل عطا کیے انہیں خطے کی ترقی میں مدد مل سکتی ہے اس کے بعد جو ہے 22 سوال ہے کہ علاقے کی منصوبہ بندی میں مقامی علاقوں کے کردار کی وضاحت کریں ایکسپلین دا رول اوپ دا لوکل پیپل ان ایریا پلانی تو علاقے کی منصوبہ بندی میں مقامی لوگوں کی وضاحت کیا ہے بہت اچھا سوال ہے امپورٹنٹ ہے تو آپ اس میں جو ہے ہی جواب لکھ سکتے ہیں کہ مقامی لوگوں کی شرکت سے مقامی معلومات کو استعمال کرنے اور منصوبہ بندی انفرسٹرکچر کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے منصوبہ بندی کا مقصد درخت لگانے کے ذریعے مقامی ماحول کے میار کو بہتر بنانا مقامی پانی کے طلابوں جیسے ندیوں ٹینکو جھیلو وغیرہ کو برقرار رکھنا ہے اب اس کے بعد اگلا سوال ہے تیسوا کے خودر خود بازار اور ہفتہ واری بازار کی دو خصوصیات وضاحت بہت اچھا اور آسان سوال ہے آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ جو ہفتہ واری بازار ہوتا ہے ہفتے کے ایک مقصود دن میں لگا جاتا ہے جیسے ہمارا علاقہ پرانی دل لی ہے تو یہاں پہ سنڈے کو اتوار والے دن بازار لگتا ہے تو یہ ہفتہ واری بازار کی یہاں تاجر مستقل دکانیں نہیں ہوتے ہفتہ واری بازار میں سامان کی قیمت سستی ہوتی ہے کیونکہ بیچنے والوں کو دکان کا قرائے بجلی کا بل وغیرہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس نہ دکان ہوتی نہ بجلی کا بل آتا نہ ان کے پاس کوئی لوگ لگے ہوتے اس ویسے وہ سستی چیزیں بیچتے کم منافع پر کما کے اس دن باگ جاتے ہیں اور جو خود بازار ہوتا ہے خود بازار فروشی سامان اور خدمات کی ساریشین کے لیے آتی ہیں اور خود بازار فروشی جو وہ تقسیم چیزن کے آخری کڑی ہے مطلب بلکل آخری کڑی تک ہوتا ہے اس میں جو ہے دکاندار اپنی بھی وہ لیتا ہے آمدنی بھی لیتا ہے اور جو کام کر رہا ہوتا ہے اس وہ بھی نکالتا ہے بجلی کا بل بھی نکالتا ہے تو یہ جو ہے کافی مہنگا ہوتا ہے کوسٹلی ہوتا ہے یہ ضرورت زیادہ پڑھنے پہ لوگ یہاں سے سامان خرید ہیں اب اس کے بعد چوبیس وقت سوال ہے کہ پائی ڈائیگرام اور بار ڈائیگرام کے محسوسیات پائی ڈائیگرام اور بار پائی جو ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے اور بار جو ہوتا ہے وہ ایسے لائنے لائنے سے کچھیلی ہوتی ہیں اس طرح کا ہوتا ہے پھر بھی ہم آپ کو اس کا جو ہے چوبیس وقت بتایا ہے پائی چارٹ اور بار ڈائیگرام کے درمیان منیادی فرق ان کی بس لی جائے ایک پائی چارٹ مختلف ڈیٹا کو حصوں میں تقسیم کرتا ہے بار چارٹ انہیں حفاقی یا امودی طور پر دکھاتا ہے پائی چارٹ جو ہوتا ہے جو گول اس میں دکھاؤ ٹھیک ہے اب اس کے بعد جو اگلا کوششن ہے دوبارہ ایک کسوہ کوششن آ رہا ہے تو اس کے اندر یہ ہے کہ پائیلیس آن ویلیس کی اہم دونوں میں سے ایک کرنا اپشنل ہے تو میں یہاں پہ دونوں ہی کر کے دکھا رہا ہوں حلال پیپر میں آپ ایک کریں رائٹ دا مین فیچر آف دا پائیلیس آف ویل اہم خصوصیات بتانے اس کا جواب ہے پائیلیس آن ویلیس این لگزوری ٹوز ٹرین ہے اسے انڈیا ریلوے نے راجستان ٹوریزم ڈیویلپمنٹ کورپریشن کے ساتھ مل کر راجستان کی سیاہت کو پروغ دینے کے لئے شروع کیا اب اسے ایڈر سٹیج پیلیس آن ویلرز کے نام سے جانا جاتا ہے اب لگزوری اس میں بیٹھ کے آپ ٹریول کر سکتا ہے اس کے بعد ہے کسی موڈل کی کنھی چار خصوصیات کی فیرز بنا ہے رائٹ اینی فور کریکٹرسٹک آف موڈل تو اس کا جواب ہے موڈل جو ہے ایک بڑی شہرہ اور ایک ہوتل ہے جو طویل فاصلے کے مسافروں کے لئے کافی پارکنگ اور ہوتل کے خدمات پیش کرتا ہے ایک ہوتل ہے موڈلر میں ایک یا دو منزلہ ترقیب ہو سکتی ہے یہ گاغو کے لئے کار پارک سے اس کی کمروں تک رسائی آسانی بناتا ہے اس کے بعد تیسوا کوششن ہے اس کا کہ سیاحت کے چار پیلوں کی وضاعت سنت برائے سیروں سیاحت کی ایسیس سے کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ سیاحت کے چھے بڑے اجزاء ہیں ہر ایک کے اپنے زیلی اجزاء ہیں یہ ہیں سیاحتی بورڈ سفلی خدمات لعائش کی خدمات کانفرنس اور تقریبات پورکشش مقامات اور سیاحتی ادبان اس کے بعد چوبیسوہ سوال ہے کہ ماہولیاتی نظام کے اہم عوامل کی وضاعت کیجئے ایکسپلین دا میجر کمپوننٹس آف ایکو ٹوریزم ایکو ٹوریزم کی آپ کو جو ہے بتانی ایکو ٹوریزم کیا ہو یہ ماہولیاتی سیاحت کی ماہولیاتی اثرات کو حد کو کم کر رہا ہے میزبان ثقافت کے اجزاء احترام کر رہے ہیں مقامی کمپوننٹس کا فائدے کو بہتر بنا رہے ہیں مسافر کو اتمنان کو بڑھا رہے ہیں یہی ساری اس کی جو ہے خصوصیات کی ہے پورا جو پوشن پیپر میں نے آپ کو سامنے کر رہا ہے امید ہے کہ آپ کو بلکل کیلئر ہو گیا ہوگا رہا ہے